پنجاب کے کپتان کی ٹیم کا کون کون ہوگا کھلاڑی فائنل سیلیکشن کی تیاری وزیراعظم نے وزیراعلا پنجاب کو صبائی کابینہ پر مشاورت کے لیے آج اسلام آباد بلا لیا ڈاکٹر یاسم راشد میا اسلام اقبال علیم خان یاسر حمایوں میا محمود رشید کو وزارت ملنے کا امکان نامزد گورنر پنجاب چودری سرور بھی ملاقات میں شریک ہوں گے پنجاب کے نئے گورنر چودری سرور اٹھائیس اگس منگل کو حلف اٹھائیں گے اپنے کپتان کی طرح چودری سرور کا بھی بڑا فیصلہ گورنر ہاؤس کی بجائے ڈیفنس میں اپنے گھر میں ہی قیام کریں گے نئے گورنر انتیس اگس بود کو پنجاب کی نئے قابینہ سے حلف بھی لیں گے برکی زینے لگیں گے مسافروں کو بہترین سہولتیں ملیں گی وزیر ریلوے شیخ رشید نے لاہور ریلوے سٹیشن کی تازین و عراش کا اعلان کر دیا آج سٹیشن کا دورہ بھی کریں گے ریلوے کا خسارہ ایک سال میں ہی ختم کر دیں گے محکمے کی چار ہزار اکڑ زمین واگزار کرانی ہے وفا کی وزیر شیخ رشید کی ریلوے ہیڈ کوارٹر میں اجلاس کی صدارت کے بعد پریس کانفرنس شہر ڈاکوں کے نرغے میں ایک ہی دن میں سترہ ڈاکے شہری لاکھوں روپے زیورات اور موبائل فون سے محروم فرغاباد شہدرہ میں شہری سے دو لاکھ چھین لیے جوہر ٹاؤن میں گھر سے چار ڈاکو زیورات اور نقضی لے کر رفو چکر ساندھا اور پرانے انارخلی میں شہریوں سے نقضی اور موبائل فون لے اڑے شفیق آباد فیکٹری ایڈیا ٹیبی سٹی باغبان پورا کے جنرل سٹور میں بھی لوٹ مار ڈاکو نے موبائل ٹاور کی بیٹریوں بھی نہ چھوڑی پولس میں اکھاڑ پچھاڑ جڑائم بڑھنے کی وجہ قرار ایس ایس پی آپریشن اثر سرفراس کہتے ہیں انتخابات کے دوران بے پنات بادلے وارداتوں کی وجہ ہے لیگر اسلاح سے آئے تھانداروں کی تائناتے کے علاقے میں مکمل گرفت نہیں تمام وسائل موجود ہے ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا ڈکیت گینگز کو پکڑنے کے لیے ٹیمز تشکیل دے دی گئی ہیں لاہور نیوز سے گفتگو شہر سیوریس کے مسائل کا گھڑ بن گیا شوکت ٹاؤن میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگ گئے بہادر آباد کماہا میں گٹروں کا پانی گلیوں میں داخل میت قبرستان لے جانا بھی مشکل کلا گجر سنگھ کے مکین ناکس سیوریس کے خلاف سڑکوں پر آ گئے ہر طرف تاثن اور بیماریاں پھیل رہی ہیں شکایتوں کے باوجود انتظامیاں خاموش ہیں مظاہرین کی دوہائی الڈیو ایم سی نے پینتالیس ہزار پانسو چالیس الائشوں کو ٹھکانے لگایا اکیس لاکھ کے قریب ویسٹ بیکس تقسیم کیے گئے دن رات گرینڈ صفائی آپریشن کر کے شہر کو صاف ستھرا بنایا عوام کو صاف ماحول کی فرامی کے لیے تمام ادارے متحرک ہیں ایم ڈی ایل ڈیو ایم سی اور ڈی سی لاہور کی پریس کانفرنس عید پر ڈیوٹی کرنے والے ملازمین کے لیے اضافی تنخواہ اور انام کا اعلان انتظامیاں کے دعوے جھوٹے ساویز شہر میں گندگی کے ابھی تک ٹھیر، تات پورا اور لوئر مال کے کئی علاقوں کی حالت انتہائی اپدر چنگیا مرسدو کے علاقے میں الائش اٹھکانے نہ لگائی جا سکیں ایل ڈیو ایم سی کاملہ غائب تافن سے شہری پریشان یواناباد کے علاقے میں مکان کی چھت زمین بوز ماں بچوں سمیت ملبے تلے دب گئی سات سالہ سمران اور اس کی بہن نو سالہ چاہت چل بسے ماں شدید زخمی ریشکیو ٹیمز نے خاتون کو جنرل ہسپتال منتقل کر دیا حالت تشویش ناک سات کی مرامت کی جا رہی تھی کہ گر گئی اینی شاہدین جنہ ہسپتال کے برامدے میں بچے کی پیدائش کا معاملہ تحقیقاتی ریپورٹ مکمل ہسپتال کا عاملہ بے قصور قرار انکوائری ٹیم نے سارا ملبا مریضہ پر ڈال دیا بشرا بی بی کا نام کسی بھی گائنی یونٹ میں ریجسٹر نہیں تھا ریپورٹ حاملہ خاتون گھر سے ہی لیٹ آئی ڈیلیوری کے وقت ایمیجنسی کے داخلے پر اپنے بھائی کا انتظار کر رہی تھی ایم ایس ڈاکٹر آسم حمی میوہ ہسپتال میں ڈاکٹرز کی ادم دستیابی کے باعث بزرگ شہری دم توڑ گیا ورسہ قائم اجنسی وارڈ کے باہر احتجاج لاش ہمارے حوالے نہیں کی جا رہی مظاہرین تمام مریضوں کو دیکھنے کے لیے صرف ایک لیڈی ڈاکٹر موجود تھی ورسہ کا ایزام لیڈی بلنگڈن ہسپتال میں خاتون کی حلاقت کا معاملہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا نوٹس تحقیقات کے لیے دو رکھنی کمیشن قائم کر دیا سپریم کورٹ کا سرویسز ہسپتال کی خراب لفٹیں ٹھیک کرنے کا حکم کمپنی کے سی ای او کہاں ہیں چیف جسٹس کا استفسار وہ حج کی ادائیگی کے لیے گئے ہیں ستائے اگس کو واپس آئیں گے وکیل واپس آئیں اور پہلا کام لفٹوں کو فال کرنے کا کریں چیف جسٹس ساکب نسار کے ریمارکس کمپنی کے سی ای او کو انتیس اگس کو طلب کر لیا کھانا غازی آباد کے لاقے میں نوجوان کی مقابلے میں ہلاقت کا معاملہ لواحکین کا سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری کے باہر احتجاج پولیس نے جالی مقابلے میں مارا مظاہرین کا الزام ایک نے جسٹس آصف سعید خوصہ کی گاڑی روک لی پولیس اہلکاروں نے سائل کو پکڑ لیا چیف جسٹس نے لاہور میں بل بوٹس لگانے کا نوٹس لے لیا سیاسی جماعتوں کے بینرز اور فلیکسز کو فوری اتارنے کا حکم الیکشن کب کے ختم ہو گئے اب تک بینرز کیوں نہیں اتارے گئے شہر صاحب رکھنا میئر کی ذمہ داری ہے چیف جسٹس کا میئر رہور سے استفساد اشتہاری بورڈ خود ہی اتار لیں ورنہ ہم بینچ تشکیل دے دیتے ہیں چیف جسٹس ساکم نصار کے ریمارکس ڈی جی پی ایچے کو آئندہ سبات پر طلب کر لیا سوشل میڈیا پر وزیراعظم کو دھمکیوں کا معاملہ اندراج مقدمہ کی درخواست پر سیشن عدالت نے ایف آئیہ حکام سے ریپورٹ طلب کر لی درخواست گزار نے سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرنے کی استعداہ کی تھی عید کی تاتلات کے بعد سرافہ مارکٹ میں تیزی سونے کی قیمت میں چار سو روپے فی طولہ اضافہ ڈالر کی قیمتوں میں بھی معمولی اضافہ انٹر بیک ڈالر کی قدر میں بیس پیسے اضافہ ہو گیا پاکستان کرکٹ بورڈ میں تبدیلی کی ہوا چل پڑی وزیراعظم عمران خان نے دواراکین کی نامزدگی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا احسان مانی اور اصد علی خان بی سی بی گورننگ بورڈ کے رکن ہوں گے اور عید الازاپر لولی ووڈ میں پاکستانی فلموں کا راج رہا کسی بھی نئی بھارتے فلم کی نمائش کی اجازت نہ ملنے سے پاکستانی فلمز نے ریکارڈ بزنس کیا موسیقی